تو پھر دو طبقے پیدا ہوئے ایک طبقے نے یہ سوچا کہ اگر ہم مدارس کا نظام قائم نہیں کریں گے تو لوگ قرآن و سنت کی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے دین کی مبادیات اور ضروریات کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا لہٰذا قرآن اور حدیث کے تعلیمی نظام کو بچانے کے لیے انہوں نے دیوبن کا مدرسہ قائم کیا سہارمپور کا مدرسہ مظاہر العلوم قائم کیا کہ مسلمانوں کا دینی تشخص باقی رہے انگریز اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا اور دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ تھا جنہوں نے کہا کہ اگر مسلمان انگریزی تعلیم میں پیچھے رہ گئے تو ہندو آگے بڑھ جائے گا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائے گا مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اس لیے اس دوسرے طبقے نے علیگر یونیورسٹی اور انگریزی نظام تعلیم قائم کیا نیت دونوں کی ٹھیک تھی اور یہ سلسلہ چلتا رہا مدارس کا نظام الگ اور علیگر یونیورسٹی کا نظام الگ دونوں مسلمانوں کا نظام تھے اور دونوں میں خیرے تھی لیکن بعد میں ایک سازش کے تحت یہ تأثر دیا گیا کہ مدرسے کی چار دیواری میں پڑھنے والے الگ مخلوق ہیں ان کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں نہ ان کو سیاست میں آنا ہے نہ ان کو عدالت میں آنا ہے نہ ان کو اسکولوں میں آنا ہے نہ ان کو کالیجز میں آنا ہے نہ ان کو یونیورسٹیز میں آنا ہے نہ ان کو لوگوں کی مسالحتی کمیٹیوں میں آنا ہے نہ انہوں نے جرگوں میں آنا ہے نہ انہوں نے پنچائت کرنی ہے نہ انہوں نے معاشرت کو دیکھنا ہے نہ انہوں نے معیشت کو دیکھنا ہے یہ بالکل ایک الگ مخدوق ہے ملہ کی دوڑ مسجد تک یہ بات ذہن میں ڈالی گئی کہ مولوی کا کام صرف آپ کو آزان دینا آپ کو نماز پڑھانا آپ کا جنازہ پڑھانا آپ کا نکاح کرنا آپ کے بچوں کو قرآن پڑھوانا آپ کے دکان اور مکان میں قرآن خانی کرنا صرف ان کا یہ کام ہے ملہ کی دوڑ مسجد تک اور ہماری مرضی ہم جو کرتے پھرے اسی لئے بعض لوگ کہتے یہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے یہ تو انگریز کی سازش تھی کہ مولوی کو ان سب جگہوں سے دور رکھو تاکہ ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ بننے والا نہ ہو ہماری گاہ میں کوئی روڑے اٹھکالے والا نہ ہو ہمارے سامنے کوئی ریزیسٹنس کریئٹ کرنے والا نہ ہو ہمارے سامنے کوئی مدافعت کرنے والا نہ ہو ہمارا کوئی صد باپ کرنے والا نہ ہو یہ ان کی سازش تھی اور یہ جو سیاست کا لفظ ہیں یہ عربی کا لفظ ہے یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نمازیں ہو رہی ہیں تلاوت ہو رہی ہیں اور باقی تبلیغ کی تشکیل باہر سے جہاد کی تشکیل باہر سے اور بیواؤں کی لسٹیں باہر سے اور اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی پہرداری کا نظام باہر سے ایسا نہیں تھا مسجد نبوی میں ایسا نہیں تھا مسجد نبوی کے ممبر سے نماز کی بات تلاوت کی بات روزے کی بات زکاة کی بات حج کی بات تبلیغ کی بات جہاد کی بات صدقہ اور خیرات کی بات بیواؤں کے راشن کی بات یتیموں کی کفالت کی بات بے سہارا لوگوں کی معاونت کی بات بے گھروں کو گھر کی چھت فرام کرنے کی بات غیر مسلموں کو خطوط بیجنے کی بات وفود بیجنے کی بات یہ سارا سسٹم وہ مسجد نبوی کے اندر ہو رہا تھا مسلمان کو پتہ ہی نہیں اپنی اسٹری کا